نرکٹیا گنج پرکھنڈ انترگرد بھسراری پنچات کے چنٹا ونپور گاؤں میں مسلم سمودائی کے لوگوں نے پہلی بار گاؤں میں ہی بنی محزید میں جمعے کی نماز ادا کی محزید کے نرمار ہونے پر مسلم سمودائی کے لوگوں میں خرس کی لاہر ہے چنٹا ونپور ورٹ سنکھیا ساتھ میں محزید نہیں ہونے پر روزہ عید بکرید جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسلم سمودائی کے لوگوں کو گاؤں سے لگ بھگ تین کلومیٹر دور راستہ تیہ کر نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا گاؤں کے لوگوں کو سمسیہ کو دیکھتے ہوئے گاو کے ہی بھکاری نامک ویکتی نے بھومی دان میں دیا جبکہ بھسراری پنچات کے درہروا گاؤں نیواسی محمد اورنگ جیب نے اس بھومی پر محزید کا نرمار کروایا وہی سما سے بھی اورنگ جیب نے بتایا کہ بہت سالوں سے اس گاؤں میں محزید نہیں تھی جس کے کارن گاؤں والے تہوار ایم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گاؤں سے تین کلومیٹر دور محزید میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے آج ہمیں بہت خوشی ہے اس گاؤں میں محزید کا نرمار کر آیا اور اب گاؤں کے جو بھی لوگ نماز پڑھنے یہاں سے تین کلومیٹر دور جاتے تھے اب انہیں دور نہیں جا کر اپنے گاؤں میں ہی نماز آدھا کریں گے خوشی کی بات ہے کہ آج بھسراری پنچات کے چنطاون پور گاؤں میں برسوں سے ایک مسجد نہیں تھی جس کی مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے یہاں کے ہمارے بھکھاری چاچا جو ہے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے اور انہوں نے جمین دیا اور اللہ کے فجل و کرم سے میرے دوارہ اس مسجد کا نرمان کر آیا گیا اور اس کو تعمیر کر کے اس کو آج اودھ گھاٹن کا ڈیٹ تھا تو اسی لیے آج سب لوگ یہاں آئے ہویا ہیں اور سب لوگ نماز پڑھے آج اب یہاں سے اس مسجد کا اودھ گھاٹن ختم ہو گیا اب سب لوگ آج سے اس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اندیس یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے دھرم پر استقامت اور اسی طریقے سے جو ہمارا خطاب ہے قرآن کریم اور جو آحادیث نویہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیق اس کا مطابق اپنی یہ زندگی گزاریں گے دنیا کے اندر بھی فرحب بخش رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کے زندگی جو ہے فرحب بخش رہیں گے